بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شک جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی اور زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفائے کامل عجلہ عطا فرمائیں بے رزگاروں کو اچھا عالی عزت والا رزگار نصیب فرمائیں اور عزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں مسلمانوں کو یود و نصارہ کے مقابلے میں حمد جرت ایمان کی غیرت اور اس پاری سکامت عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و اللہ حبیبی محمد و آلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا شاہ امام احمد رزا خان رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ عزت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم ایک لاکھ بندوں کی شفاعت کرو گے میں نے عز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا مجھے یہ مقام کیسے ملا تو قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لئے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا سواب مجھے نظر کر دیتے ہو تو جب درود شریف پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفہ بیج دیں جو ہم روزانہ آپ سے آزے کرتے ہیں کہ قصر سے درود شریف پڑھ کر تو توفہ پیش کریں گے تو قریم آقا خوش ہو کر آپ کی بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا آپ کے خاندان کی بھی آپ کے چہنے والوں کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا تو محبت کے ساتھ بابو زدر شریف پڑھ کر کریم آقا کی برگاہ میں توفہ پیش کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بدشاہ نے اپنے مساہبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رکھا ہے ایک سنگریزہ خود اس بدشاہ کو آ کر لگا اس نے خدام کو دورایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کروں چنانچہ خدام نے ایک گوار کو حاضر کر دیا بدشاہ نے کہا یہ سنگریزے تم نے کہاں سے آسل کیے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے بدشاہ نے کہا تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو اس نے عرض کی نہیں بدشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سباب زیا کر چکے ہو اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا وہ انمول ہیرے اس کے خال سے نکل چکے تھے تو اسی طرح یہ زندگی بھی ایک انمول توفہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے اگر ہم ویسے ہی اس کی نافرمانی میں اس کی یاد کے بغیر گزار کر زیا کا دیں گے تو پھر جب اس کی ہر ارسانس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گزارا کس حال میں گزارا اس وقت ہمیں پچھتاوا ہوگا جو ہمارا سانس جو ہمارا لمح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرا ہوگا اس لمحے کی اس سانس کی شانی کچھ اور ہوگی تو ہم افسوس کریں گے کہ کاش ہماری زندگی کا خار لمح خار سانس اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتا اللہ سبحانہ وآلہ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنے عبادت کے لئے پیدا فرمایا تو ہر ایک چیز کے بارے میں پھر پوچھا جائے گا وہاں جب افسوس ہوگا تو ابھی آپ کو یہ موقع ملا ہوا ہے اپنے سانسوں کو اپنے لمحات کو قیمتی بنائیں برنہ وقت گزر جائے گا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ بھی خات نہیں آئے گا حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائیں تو تمہارے ان عمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ سبحان و تعالی کا قرب حاصل کرتے ہو اللہ عزوجل او شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسوں بخائے یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صورت مریم میں آیت نمبر 84 میں اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں یعنی جو زندگی کے دن ہیں وہ تو گزر رہے ہیں مگر ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا یہاں گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی مراد ہے کتنے سانس لیے جا رہے ہیں ہر سانس کے بارے میں اللہ سبحان و تعالی پوچھیں گے کہ اسے میری یاد میں گزارا یا ایسے ہی زیادہ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آوں گا مطلب گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا جب وقت گزر جائے گا تو یاد رکھئے ہم کہتے ہیں کل سے شروع کریں گے جب کہا جائے نماز پڑھو کہتے ہیں کل سے پڑھیں گے تو یاد رکھئے زندگی میں کبھی کل آتا ہی نہیں کل کل کرتے نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے آج ابھی اسی وقت ہمارے پیر و مرشد یہی صدیقی صاحب فرماتے تھے کہ جو بھی کرنا ہے آج ابھی اسی وقت شروع کریں کل زندگی میں کبھی نہیں آئے گا جو بھی اچھا کام کرنا ہے آج کا لیجئے آپ کے لئے بہتر ہے زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا جو لمحہ نصیب ہو گیا جو ساتھ مل گی اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر لیا جائے یہ آپ کے لئے بہتر ہے کل کے چکر میں نہ پڑے کل نہ جانے ہم لوگ جناب کہہ کر پکارتے ہوں گے یا مرحوم کہہ کر آپ کو پکارا جا رہا ہوگا ہمیں پکارا جا رہا ہوگا ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر آنے والا لمح اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ والا حبیب محمد والی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت ان شکاک میں آیت نمبر چھے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب عز و جل کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اسے ملنا ہے تو رات کو جب بھی سویں تو کوشش کیا کریں اپنی زندگی کی آخری رات سمجھ کر سویں کچھ لوگ سوتے ہیں جن کی صوبہ کبھی ہوتی نہیں اسی رات کی نیند میں ہی دنیا سے رقصت ہو جاتے ہیں تو جب بھی سویں کلمہ پڑھ کر ایمان کو تازہ کر کے تجدید ایمان کر کے سویں اپنی تمام غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب سے معافی مانگ کر سویں کلمہ شریف پڑھ کر سویں کہ شاید صوبہ آپ کی زندگی کی ہوئی نہ اور اب بغیر کلمہ پڑھ ہی چلے جائیں تو رات کو جب سویں تو کلمہ پڑھ کر سویں تجدید ایمان کریں اور اپنے غلطیوں کی اپنے رب سے معافی مانگ کر سونا چاہیے کہ کتنے لوگ دوست اخباب برادری میں آپ سنتے ہیں کہ اچانک موت ہو جاتی ہے کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا اس لئے بہتر ہے کہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد رکھا جائے اب کی زبان پر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو کہ نہ جانے کس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے واپسی کا حکم آجے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و اللہ حبیب محمد و علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے مغبوب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم کی ذات بابرکت پر دروس شریف پڑھنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائیں اپنا اور اپنے چہنے والوں کا ہمیشہ خیار رکھئے اور کم سے کم پانچ وقت رب کی برگاہ میں جھکنے کی کوشش ضرور کریں جب کوشش کریں جھکنے کی توفیق مل جائے تو پھر شکر بھی ادا کریں کہ مالک نے ہمیں اپنی برگاہ میں آنے کی توفیق ادا فرما دیں اگر جھکنے کی توفیق نہ ملے تو تنخائی میں بیٹھ کر رب کی برگاہ میں گرگڑا کر عرض کریں کہ مالک ہم سے جو غلطی ہوگی اسے معاف فرمائیں اور اپنی برگاہ میں آنے کی توفیق ادا فرما دیں اپنا خیار رکھئے ہمیشہ خوش رہیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھنے